اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اپنی کئی انبیاء پر نازل کی جانے والی کتب میں اور صحائف میں یہ بڑی خاص بات اشارت فرمایا اِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَىٰ عَبْدِ عَلِشْتِغَالَ بِ جَعَلْتُ لَزَّتَهُ وَحِمَّتَهُ فِي مَحَبَّتِ نکتہ سنیں اللہ پانک نے یہ راز اتارا اور اپنے خاص بندوں کے دنوں میں یہ راز اتارا اور اپنی کتابوں میں نکھایا فرمایا جب بندے پر یہ حالت غالب آ جائے کونسی حالت کہ وہ میرے ساتھ مشغول رہے جب بندے پر یہ حالت غالب آ جائے کونسی حالت کہ وہ اللہ فرما کہ میرے ساتھ مشغول رہے اب اللہ کے ساتھ مشغول رہے کیسے اس کو مثال سے سمجھا دوں ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے یعنی میرے قریب کھڑا ہو مثلاً اور مجھ سے بات کر رہا ہو ایک شخص اور ادھر ارد گرد لاؤٹ سپیکر پہ شور شرابہ بھی چل رہا ہو دس پندرہ بیس آدمی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں شور شرابہ ہو رہا ہو تو وہ جو ایک آدمی جس کے ساتھ میں مشغول ہونا چاہتا ہوں جس کی بات میں سننا چاہتا ہوں اور جس کو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں نہ میری اس کو سنائی دے گی نہ اس کی مجھے سنائی دے گی کیونکہ کان یہی ہے اس کان میں دس پندرہ بیس لوگوں کا شور شرابہ اور بھی بیاک وقت چل رہا ہے لاؤٹ سپیکر چلے ہوئے دس لاؤٹ سپیکر چلے ہوئے ادھر سے گانے آ رہے ہیں ادھر کوئی ناک پڑھ رہا ہے ادھر کوئی قوالی کر رہا ہے ادھر کوئی لڑائی جگڑا کر رہا ہے ادھر آپس کے معاملے چکا رہا ہے شور شرابہ ہے ترہ ترہ کا اب اس میں اس ایک بندے کی آواز جو ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے رہی اور میری بات اسے سنائی نہیں دے رہی تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا بھئی ذرا تھوڑی دیر بند کرو لاؤٹ سپیکر یا آپ چھپ کرو میں اس بندے کی بات سن لوں تو اگر وہ باقی باتیں بند نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شغل غالب ہے ان کی آواز غالب ہے اور میں اس ایک بندے کے ساتھ مشہول نہیں ہو سکتا سکون اور سکوت ہو تو اس کے ساتھ مشہول ہوگا اسی طرح بندے کے قلب کا حال ہے سو دھیان ہے اس کے اور کئی رولے ہیں جن کے اندر الجا ہوا ہے اس کے ساتھ لڑائی بھی چل رہی ہے ادھر مقدمہ بازی بھی چل رہی ہے سسرال کے ساتھ بھی دنگا فساد چل رہا ہے ان لوز کے ساتھ بھی چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بھی جگڑا چل رہا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جہداد کے تنازع چل رہا ہے پروسیوں کے ساتھ بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے ساتھ والوں کے ساتھ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے ادھر کوئی اور مزلی طبقوں کے ساتھ بھی معاملات ان کے بھی رولیں فتوے چل رہے ہیں بندہ ادھر بھی الجن ادھر بھی الجن پھر دوسرے کی گاڑی دیکھتا ہے تو اپنی گاڑی چھوٹی ہے محل دیکھتا ہے دوسرے کا میرا گھر چھوٹا ہے میری ترخواہ کم ہے پیسے کم ہیں اس کے وسائل زیادہ ہیں بچوں کی فیض زیادہ ہے تو یہ بھی الجنے ہیں یہ دس پندرہ ساری چیزوں کو یکجا کر لیں یہ ساری چیزیں بندے کو اپنے ساتھ مشغول کرتی ہیں ہر مسئلہ بندے کو مشغول کرتا ہے دیان کو الجا دیتا ہے تو جب آپ کا دیان آپ کا قلب سو چیزوں میں الجا رہے گا تو وہ ایک مولا کے ساتھ مشغول کیسے ہوں گے وہ سو چیزوں میں ایک اللہ کی عبادت بھی فٹ کی ہوئی ہے فٹ کی ہوئی ہے سارے کام دیان دلوں میں چل رہے ہیں نماز آگئی تو فرض بھی پڑھ لیے تصویح بھی کر لیے اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے تصویح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی کیا جا رہا ہے مگر سبحان اللہ زبان سے ہو رہا ہے وہ دل کے اندر جم بھی نہیں رہا دل مشغول نہیں ہے اللہ کے ساتھ چونکہ بہت سارے شغل ہیں جن میں دل اور دماغ اور بندے کا من الجا ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں حق کارول دل یارول جسم ساری دنیا کے معاملات کو نبٹاتا رہے مگر دنیا کا کوئی معاملہ نہ چاہت کا نہ پریشانی کا اسے دل میں داخل نہ ہونے دیں دل کو تعلیٰ لگا رکھیں دل کے دروازے کو دل میں صرف مولا کے ساتھ مشغولیت رہے اللہ کے ساتھ نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ڈیل کرتے رہے مگر دل میں نہ داخل ہونے دیں اس کا افسوس نفع ہو گیا اس کو ڈیل کرتے رہے مگر اس کی خوشی دل میں نہ داخل ہونے دیں تو دنیا کو باہر رکھیں دل میں نہ داخل کریں دل صرف اللہ کے ساتھ مشغول رہے اور جب دل مشغول رہے تو وہ تب ہوتا ہے جیسے آپ کا ذہن کی افکار بھی صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اگر ذہن اور افکار اور سوچیں سازشوں کی عماج گاہ بنے ہوئے اس میں سازشیں اس صدر کے ساتھ جگڑا ہے اس ناظم کے ساتھ جگڑا ہے ادھر ویمن لی کے ساتھ جگڑا ہے ادھر یوت ونگ کے ساتھ جگڑا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ جگڑا ہے نائب ناظم عالیٰ کا ساتھ جگڑا ہے جب یہ سارے بندوں کے ساتھ آپ کے مسائل ذہن کو الجائیں گے تو ذہن کا الجاؤ سارا دل کو منتقل ہو جاتا ہے دل کو منتقل ہو جاتا ہے یہ سارے رولے ملا کر بندے کو ہولا کر دیتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہولا کر دیتے ہیں یعنی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے رولوں میں رہتا ہے رولوں میں ہی رہتا ہے اور میرے ساتھ مشہول نہیں ہوتا ایک مجھے چھوڑ کے ہر شہے میں مشہول ہے ہر شہے میں مشہول ہے فرمایا اللہ پاک نے اگر بندہ یہ نہیں کہ باقی شغل چھوڑ دے شغل چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا دل کے مشہول ہونے کی بات کر رہا ہوں فرمایا اگر بندے کا حال دل کا یہ ہو جائے کہ میرے ساتھ مشہول ہونا وہ غالب آ جائے یعنی باقی شغل بھی رہیں مگر اللہ کے ساتھ جو بندے کا مشہول ہونا ہے یہ غالب آ جائے باقی اس سے نیچے ہو جائیں بڑی عجب بات فرمائی اللہ پاک نے کہ جالتو لذتو احمد توفی محبتی پھر میں اس بندے کی لذت اپنی محبت میں رکھ دیتا ہوں پھر میری محبت میں اسے وہ لذت آتی ہے کہ دنیا کی کسی شہر میں وہ لذت نہیں ملتی وہ لذت جو میری محبت میں آتی ہے جب ایک بار لذت مل جائے پھر وہ لذت خود بخود بندے کو کھینچنے لگ جاتی ہے با وہ پہلا قدم ہے کہ اللہ کی محبت میں لذت ملنے لگے وہ لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی اللہ کی محبت میں کانوں کو ملتی ہے ایک لنہے کے لئے آپ سن رہے ہیں آپ سر دن رہے ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سن دن رہی ہیں اس لنہے ایک لذت مل رہی ہے مگر یہ لذت سماع ہے سننے کی لذت ہے ایک لنہے کا کیف ہے جو آپ سن رہے ہیں لیکن وہ لذت کانوں سے دماغ اور دل میں جب تک نہ اترے اور وہ تب اترے گی کہ سارے شغل کمزور پر جائیں اور اللہ کے ساتھ مشہول ہونا غالب تر آ جائے جب بندے کی مشہولیت اللہ کے ساتھ مولا کے ساتھ غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں اس کی محبت میں بندے کو لذت ملنے لگ جاتی گا اور فرمایا جب میری محبت میں اس کو لذت ملتی ہے تو تب رفتہ رفتہ میرے اور اس کے دنیان جو پردے ہیں ایک ایک کر کے پردے اٹھنے لگ جاتے گا کیونکہ محبت میں جب تک لذت نہ آئے اس وقت تک ہجاب نہیں اٹھتا پردے نہیں اٹھتے کیونکہ بندہ غیر رہتا ہے اور غیروں سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا شریعت نے کیا حکم دیا ہے غیر محرم سے پردہ ہے اور محرم سے پردہ نہیں ہے تو جب تک بندے کو اللہ کی محبت میں لذت نہیں ملتی بندہ غیر محرم رہتا ہے غیر محرم رہتا ہے اس کے لئے پردے رہتے ہیں جب اللہ کی محبت میں لذت ملے گی اور کیف ملے گا تو تب محرم بنے گا محرم بنے گا تو پردے اٹھیں گے محرم کہتے ہیں یہ محرم راز ہے تو پردوں کے پیچھے تو راز ہیں سارے تو پردے کیوں اٹھے غیر محرموں سے تو وہ دروازہ کھلتا ہے جب اللہ کی محبت میں لذت ملتی ہے لذت تب ملتی ہے جب دندے کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں خالب آ جاتا ہے باقی شغلوں پر